بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و عافیت سے ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک اور باب باب ماجاہ ومن صورت الرومی کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہوں کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر چار سو ایک ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف سورة الرومی یہ باب ہے سورہ روم کی تفسیر کے بیان میں و بہی قال حدثنا نصر بن علی الجہزمیو قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیہ عن سلیمان روایت کی نصر بن علی الجہزمی نے انہوں نے روایت کی معتمر بن سلیمان سے انہوں نے اپنے والد سلیمان سے انہوں نے سلیمان الامش سے انہوں نے عطیہ سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا جب جنگ بدر کا دن تھا تو اس دن روم والے ایران پر غالب آگئے تو یہ بات مسلمانوں کو بہت پسند آئی فَنَزَلَتْ عَلِفْ لَامْ مِمْ غَلَبَتِ الرُّمْ و یہاں پر قرآن عزیز طلباء کرام غَلَبَتِ الرُّمْ لِكْي گئی ہے الَا قَوْلِهِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِونَ بِنَصْرِ اللَّهِ یہاں تک قَالَ فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِزُهُورِ الرُّمِ عَلَى فَارِسَةً تو مومنین اہلِ روم کے غلبے پر جو ایرانیوں کے اوپر تھی اس سے بہت خوش ہوئے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَذَا الْوَجْهِ حَدِيث حَسَنْ غَرِيب ہے اس طریق سے هَا قَذَا قَرَعَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيَنْ غَلَبَتِ الرُّمْ یعنی انہوں نے غلبت معروب کے سیئے کے ساتھ معلوم والا سیغہ پڑھا ہے بڑھتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف جی وَبِهِنْ قَالَ حَدَّسَنَا الْحُسَنُ بْنُ حُرَيْسٍ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیانا عن حبیب ابن ابی عمرتا عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فی قوله تعالی عَلِفْ لَام مِمْ غُلِبَتِ الرُّمُ فی ادنى الْأَرْضِ قَالَ غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ ہمیں روایت کے حسین ابن حُرَيْس نے انہوں نے معاویہ ابن عمر سے انہوں نے ابو اسحاق الفزاری سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے حبیب ابن ابو عمرہ سے انہوں نے سعید ابن جبیر سے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیات کریمہ عَلِفْ لَام مِمْ غُلِبَتِ الرُّمُ فی ادنى الْأَرْضِ کی تفسیر میں فرمایا کہ غُلِبَتْ غَلَبَتْ رومی پہلے ہارے اور پھر جیتے اجمالی تفسیر اس کی یہی ہے یعنی غُلِبَتِ الرُّمُ اولاً وَغَلَبَتْ بعد بِزْعَسِنین یہ پھر اس کی تفسیر اجمالاً آئے گی آگے اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں قَالَ قَانَ الْمُشْرِقُونَ يُحِبُّونَ اَيَّذْهَرَ اَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّمِ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ اَهْلُ الْأَوْثَانِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنوما فرماتے ہیں کہ مشرقین یہ بات پسند کرتے تھے کہ فارس والے یعنی ایران والے رومیوں پر غلبہ پالے وہ جیت جائے کیونکہ وہ اور پارس والے دونوں بت پرستے بتوں کو پوجھنے والے تھے وَقَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ اَيَّذْهَرَ الرُّمُ عَلَى فَارِسَ لِأَنَّهُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ اور مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ رومی فارسیوں کے اوپر مقابلے میں جیتے کیونکہ رومی بھی اہلِ کتاب تھے فَذَكَرُوْهُ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ اَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس مشرقین نے جب پارسیوں کی اس وقت پتا کی خبر آئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ مشرقین ہمارا موچڑاتے ہیں فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو بے شک انقریب رومی غالب آئیں گے فَذَكَرَهُ اَبُو بَكْرٍ لَهُمْ تو یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مشرقین کو بتائی فَقَالُوا اِجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَجَلًا فَإِنْ ظَهَرْنَا کَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ظَهَرْتُمْ کَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَجَعَلَ اَجَلَ خَمْسَ سِنِينَا تو مشرقین مکہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت مقرر کیجئے بس اگر ہم غالب آئے تو ہمارے لئے یہ یہ چیز ہوگی اور اگر تم غالب آئے تو یہ اور یہ ہوگا پس انہوں نے جو معاد مقرر کی وہ پانچ سال کی مقرر کی فَلَمْ يَزْهُرُو تو ان اس مدت کے دوران رومی غالب نہ آئے فَزَكَرُو ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی فَقَالَ أَلَّا جَعَلْتَهُ إِلَىٰ دُونٍ قَالَ أُرَاهُ الْعَشْرَةِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دس سال سے کم مدت کیوں مقرر کی راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دونہ کے بعد عشرہ کا لفظ بھی بولا قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَالْبِزْعُمَا دُونَ الْعَشْرِ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ بزع کا لفظ دس سے کم کے لئے ہے قَالَ سُمَّ زَهَرَةِ الرُومُ بَعْدُو تو پھر روم والے پانچ سالوں کے بعد یعنی ساتویں سال وہ غالب آگئے قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَ اَلِفْ لَا مِمْ غُلِوَةِ الرُومُ الَا قَوْلِهِ وَيَوْمَ اِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَسْرِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ یوم بدرن سفیان رحمہ اللہ سفیان سوری مراد ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ جنگ بدر کے دن رومی فارسیوں پر غالب آئے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحِحٌ یہ حدیث حسن صحیح ہے غریب ہے اِنَّمَا نَعْرِفُهُمْ من حدیث سفیان السوری عن حبیب ابن ابی عمرتہ ہم اس روایت کو جانتے ہیں صرف سفیان سوری کی طریق سے جو انہوں نے حبیب ابن ابو عمرہ سے نقل کی ہے جی عزیز طلباء کرام سوری روم کی ابتدائی چار آیتیں الافلام میم غلبت الروم فی ادنال ارض وهم من بعد علبهم سیغلبون فی بزع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم ازی يفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر مئی شاہ وہوالعزیز الرحیب غلبت الروم رومی ہار گئے قریبی جگہ میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے فی بزع سنین تین سال سے لے کر نو سال کے اندر للہ الامر من قبل ومن بعد پہلے ہی اللہ کا اختیار تھا اور بعد میں بھی ویوم ازی يفرح المؤمنون بنصر اللہ یمصر مئی شاہ اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد پر وہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں اور وہ وہوالعزیز الرحیم اور وہ اللہ زبردست بڑے مہربان ہیں عزیز طلبائی کرام ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جزیر عرب کے ساتھ ان کی سرحدوں کے ساتھ دو اس وقت کی بڑی بڑی حکومتیں تھی ایک رومیوں کی اور دوسری فارسیوں یعنی ایرانیوں کی تھی یہ حکومتیں اس وقت کی سب سے بڑی حکومتیں تھی اور مجموعی طور پر اختیار اور قبضہ اکثروں کا ان کے پاس تھا اور ایک لمبی مدد سے ان دونوں کے درمیان آپس میں ٹک کر چلیا رہی تھی ان کی دشمنی تقریباً چیسو دو ایسوی سے لے کر چیسو چودہ ایسوی کے بعد تک ان میں حریفانہ نمبر آزمائی کا سلسلہ جاری رہا اب ہم سب نے یہ پڑا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پانچ سو ستر ایسوی میں ہوئی اس حساب سے بعصد چیسو دس ایسوی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کے بعد روم اور فارس میں مقام ازرعات و بسرہ کے درمیان لڑائی ہوئے اور اس میں رومی مغلوب ہو گئے اور اس وقت کے فارسی بادشاہ خسرو فرویز نے رومیوں کو ایک پیسل کن شکست دے دی اس شکست کی وجہ سے شام مصر اور ایشیای کوچک کے یہ سب ممالک اس وقت رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور یومی اپنے ہی دار السلطنت میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہو گئے جب یہ بات اس وقت مکہ مکرمہ پہنچی تو مشرقین بغلے بجانے لگے مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اور رومی اہل کتاب ہو اور ہم اور فارسی ہم مشرب ہیں یعنی ہم بتفرست ہیں تو پس روم پر فارس کا غالب آنا یہ ہمارے لئے نیک فال ہے کہ ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح غالب آئیں گے تو یہ بات جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو یہ آئیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں یہ پیشنگوئی کی گئی کہ نو سال کے اندر اندر رومی پارسیوں پر غالب آئیں گے لیکن ظاہر حالات سے یہ بات ناممکن ہوتی نظر آ رہی تھی مگر مسلمانوں کو اللہ کے وعدے پر کامل یقین تھا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرقین مکہ سے اس شرط پر جو کہ یہاں پر اس باب میں ذکر ہوئی کہ اگر اس مدت کے اندر رومی غالب آگئے تو آپ لوگ ہمیں اتنا دوگے اور اگر رومی غالب نہ آئے تو ہم آپ کو اتنا اتنا دیں گے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ساتوے سال ہی دونوں کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں رومی غالب آگئے جس سے وہ پیشنگوئی جو اس سورہ روم کی ابتداء میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی اور اس درمیان جو بیچ میں یہ سات سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کر کے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی تھی اور پھر دو حجری میں جب بدر کا مارکہ پیش آیا جو کہ اسلام اور کفر کا ایک پیسلکن مارکہ تھا جس سے اسلام کو مزید اللہ جل شانہوں نے جلا بخشی عزت بخشی مسلمانوں کو تو اسی دن جس دن یہ بدر کی پتہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی اسی دن رومیوں کے غلبہ کی خبر پہنچی چنانچہ مسلمانوں کی خوشی دوبالہ ہو گئی اور کوپار ایک تو اپنے ہی شکست سے رنجیدہ اوپر سے جب پارسیوں کی شکست کے بارے میں بھی سنا تو ان کا غم بھی دو چند ہو گیا غم کے اوپر ان کے وہ غم آ گیا جس سے ان کا حال مزید ابتر ہو گیا اب عزیز طلبائی کرام یہاں پر اس پہلی روایت میں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو نصر بن علی کی قرآت ذکر کی غلبت الروم یہاں پر فرمایا قرآن نصر بن علی غلبت الروم تو غلبت روم یہ معروف ہے یعنی معلوم پڑا گیا ہے جبکہ غلبت الروم پہلے مجہول ہے تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں صحیح ہیں دونوں قرآت مگر یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ دونوں قرآت صحیح نہیں ہے صرف غلبت مجہول والی قرآت صحیح ہے کیونکہ قرآہ سبعہ میں سے کسی نے بھی غلبت کو غلبت نہیں پڑا اور یہ روایت عزیز طلبائی کرام اس سے پہلے ہم ابواب القرآت میں وہاں پر بھی چٹے نمبر باب میں ہم اس حدیث کو بالکل اسی طرح منعن امام ترمیزی رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی ذکر کیا ہے اور وہاں پر بھی ہم اس کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ